اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار سلطان الہند حضرت واجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اجمیر سے دہلی تشریف لائے اور اپنے خلیفہ اور مرید حضرت قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی خانکہ میں قیام فرمایا حضرت قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اپنے تمام مریدوں کو مرشد کی بارگاہ میں پیش کیا ہر مرید نے اپنی لیاقت کے مطابق حضرت واجہ غریب نواز سے نیمت اور برکت حاصل کی حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اور کوئی مرید باقی تو نہیں رہا حضرت قدب الدین بختیار کاکی نے ارز کی کہ ہاں ایک درویش چلے میں بیٹھا ہوا ہے غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آؤ اسے دیکھیں پھر یہ دونوں بزرگ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی قیام گاہ پر تشریف لے گئے جہاں وہ چلوں کی مشکت اٹھا رہے تھے اور اس قدر کمزور ہو گئے تھے کہ اپنے پیر اور پیر کے مرشد کی تازیم کے لیے کھڑے نہ ہو سکے اور آپ دیدہ ہو کر سر قدموں میں رکھ دیا حضرت قواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بختیار اس نوجوان کو کب تک مجاہدات کی آگ میں جلاو گے آؤ ہم دونوں مل کر اس فقیر کو کچھ عطا کریں پھر حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے بابا فرید صاحب رحمت اللہ علیہ کا دہنا بازو یعنی دائیں دائیں بازو اور بائیں بازو حضرت قدردین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے پکڑ کر کھڑا کیا اور آسمان کی طرف مو کر کے فرمایا الہی تو فرید کو قبول فرما اور درویشان کامل کے مرتبے تک پہنچا دے غیب سے آواز آئی میں نے فرید کو قبول کیا فرید دہر اور وحید اثر ہے پھر حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت ان کو اسم عاظم جو پیرانے چشت سے سینہ بسینہ چلا آ رہا تھا سکھایا اسم عاظم سیکھتے ہی علم لدنی منکشف ہو گیا اور سارے ہجابات اٹھ گئے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ